بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز میں ہوں ڈاکٹر وارس انوارس سکن سپیشلسٹ اینڈ ایر ٹانس پانسر جن ویوز آج کے لئے ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے ایک انتوسسن نائی پلیکنس یہ کیسی بیماری ہے جس میں لوگوں کی گردن کے پاس سکن ڈارک کلر بھی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اس کی جو بیرہ سکن تھی وہ نارمل کی بجائے جیسے ویلوٹ کا کپڑا کا اس طرح ویلوٹی ہو جاتی ہے تو اس بیماری کو کہتے ہیں ایک انتوسس نائی پلیکنس زیادہ تر اس میں آپ کی گردن آپ کے گٹنیں آپ کے آنپٹس یعنی بھگلیں اور گروین ایریا یعنی آپ کا جو ٹانگوں کے درمیان والے ایریا ہے وہ ایریا اس میں یہ زیادہ تر بیماری اپنی علامات ظاہر کرتی ہے اس کی جو بجوہات ہیں اس میں نمبر ون ہے انسولین ریزسٹنس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہارمون ہے انسولین جو پینکریاز یا لب لبا سے نکلتا ہے وہ اپنا ایفیکٹ تھی طریقے سے نہیں کر پاتا جس کی ویسے مریضوں کو شغر ہو جاتی ہے وہ جو ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں جن لوگوں میں انسولین ریزسٹنس ہو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ساتھ ایک انتوسن نگریکنز کی بیماری کا بھی شکار ہو جائیں گے دوسرا ہے ہارمونل ڈیسورڈنس کچھ بیماری ایسی ہیں جن میں ہارمونل ڈیسورڈنس ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی یہ ایک انتوسن نگریکنز آپ کے جسم پہ اپنیر ہو سکتی ہے یہ بیماری وہ ہیں اوویرین سسٹ آپ کی جو اووری ہے جہاں سے بیزہ دانی جس کو بھولتے ہیں جہاں سے انڈے بنتے ہیں خواتین میں اس میں کوئی سسٹ بنجے یا سویلنگ بنجے دوسرا ہے آپ کا جو تھائرائیڈ ہارمون ہے تھائرائیڈ ہے اگر اس میں ہائپو تھائرائیڈ کا شکار ہے ہائپو تھائرائیڈزم کا تو اس میں بھی آپ کے ایک انتوسن نگریکنز آ سکتا ہے اور ہے ایڈرینل گلینڈز ہمارے جو کیٹنیز ہیں ان کے اوپر دو چھپ چھٹے گلینڈز ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے باڈی میں مختلف قسم کی آرونل ریگولیشنز کا اگر ان میں کوئی پرابلم آجائے تو پھر بھی یہ ظاہر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں اور سپلیمنٹز ہیں اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی یہ گیلیٹوسیس میکریکنز ہو سکتی ہے وہ کیا ہیں نایسن ایک دوائی ہے اگر وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ہائی ڈوز اگر یوز کر رہے ہیں برت کنٹرول پیلز ہیں یہ جو مانے حمل دوائیاں ہیں ان میں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہائی ڈوز سٹیروائیڈز کے اوپر ہیں کسی بھی بیماری کا شکار ہیں اس کے لیے آپ سٹیروائیڈز لے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی آپ کی جسم پر اس طرح کی ایک انتوسن نگریکنز کی بیماری کی علاوات ظاہر ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ہے اگر کینسر خدا نہ خاصتہ آپ کو ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اس بیماری کے نتیجے میں یا اس کی دوائیوں کے نتیجے میں بھی آپ اس مرز کا شکار ہو سکتے ہیں اب اس بیماری میں جو بڑی بڑی علامات ہیں جیسے کہ میں نے میں پہلے بتایا کہ آپ کی جلد کی رنگت ڈارک ہو جاتی ہے اس جلدہ سے گردن سے آپ کے گٹنوں پر آپ کے انڈر آمز میں اور آپ کی انڈر لیکز میں پہلی بات یہ جلد ڈارک ہو جائے گی دوسرا یہ ہوگا کہ ہمپر کریٹوسز ہوگا اس میں آپ کی جلد کی جو نارمل ٹیکسچر ہے وہ چینج ہوگے جیسے ویلوٹ کا کپڑا ہوتا ہے جس طرح اس کی ریجز بنی ہوتی ہیں سلوٹیں اس طرح کی سلوٹیں سے اپیر ہو جاتی ہیں جو سکن نارمل سکن کا ٹیکسچر ہے وہ چینج ہوگے ویلوٹ کے کپڑے کی جرہا ہو جائے گا اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جو پہلے سے وجود ہوں تو جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلا رسک فیکٹر ہوگیسٹی وہ لوگ جو متابقہ شکار ہیں ان میں یہ بیماری بڑی عام دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ جو ریشیل ہے کہ آپ کا نسلی کچھ نسلیں ایسی ہیں جیسے نیٹم امریکنز ہیں ان میں یہ دیکھی گئی ہے اور خدا رہ خاصتہ اگر آپ کے اباؤ اجداد میں سے آپ کے پیرنٹس میں سے یا بڑوں میں سے کسی کو ہے تو آپ میں یہ بیماری آ سکتی ہے اب اگر آپ کو یہ بیماری ہے خدا رہ خاصتہ آپ کو کوئی بیماری نہیں لیکن صرف آپ کو ایک انتوسیس نیگری گنتی ہی بیماری ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں جو کوپلیکیشن ہو سکتی ہیں یا آپ میں جو مرض آ سکتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے وہ ہے شوگر کا مرض یا ڈائیپٹیز اگر خدا رہ خاصتہ آپ کو یہ انتوسیس نیگری گنتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو یہ بیماری ڈائیپٹیز کی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ احتیاط کریں اور اپنے سارے ٹیسٹ کرائیمنٹ مالے سے مشورے کے بعد اب آتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے جو سب سے پہلے اس کے ٹریٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا ویٹ نہ بڑھنے دیں اپنا ویٹ ٹیوز کریں دوسرا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو کوئی بیماری ہے جس میں ہارمون ڈسٹرگ ہوئے ہوئے تو آپ اس بیماری کی پروپر تشریف کرائیں اپنے ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے اس کے بعد اس کا علاج کریں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو شوگر کے مرض کا میں مطلع ہیں تو آپ اپنے شوگر کے مرض کا علاج کریں تاکہ یہ شوگر کے مرض کے بات جو یہ ایک اتھوز نگری کے انتر وہ بیلٹ نہ ہو اور جو رنگت ہے اگر آپ بیماری کو کنٹرول کریں گے تو آپ کی سکن کی رنگت خود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اگر وہ بہتر نہ ہو تو آپ اپنے سکن سپیشل سے مشورہ کریں وہ آپ کو مشورہ دیں گے وہ دوائی دیں گے جسے آپ کی سکن نارمن ہو جائی ہے شکریہ